حلیلویہ ذنویہ دنویہ دنویہ تیری تعریف ہو تیری محемہ ہو پرمیشو پتا تینک یو جیزes انوگرکاری ولم سے کپ کرنے میں آتی کرونہ ماں پرمیشو ہم آپ کا دنویہ دنویہ کچھ گئے پرمیشو جو جیزن نگو پرمیشو کرنے والا پرمیشور ہے تینکیو جیزس ہر ایک جن پرمیشور کی مہمہ کریں اس کا دھنوات کریں اس کی نام کی مہمہ کریں حالیلویہ پرمیشور ہم پراعت نہ کرتے پرمیشور پیتہ ہر ایک لوگوں کو نگڑھا دے جو لوگ پرمیشور سے دور ہو گئے پرمیشور ان کے لائف میں پرمیشور سب کچھ پورا کر کے دے پرمیشور دیا کر دیا کر کتنے لوگ آج پریشان ہیں کتنے لوگ آج سامرسیاں میں پڑے ہیں کتنے لوگ آج دردوں میں ہیں پرمیشور کہتا ہے کہ میں تجھے شڑاؤں گا میں تجھے سامرد دوں گا میں تجھے شکتی دوں گا میں تجھے بل دوں گا طاقت دوں گا اور میں تیری جن میں سب کچھ ٹھیک کروں گا جب آپ وشواس کرو گے تو پرمیشور کی مہمہ کو دیکھو گے ہر ایک چیزوں کو اپنے لائف کے جتنی بھی ٹربل یہ سامرسیاں ہیں پرمیشور کے آگے سمرپنڈ کیجئے اور انگی کار کے ساتھ پراتنا کیجئے کہیں کہ پرمیشور ہم سب کچھ آپ کے ہاتھ میں سمرپنڈ کرتے ہیں ارپنڈ کرتے ہیں پرمیشور آپ کے لئے کوئی کارے اسمبھو نہیں ہیں آپ تو اسمبھو کو سمبھو کرنے والا پرمیشور ہے پرمیشور آپ کے لئے کوئی کارے اسمبھو نہیں ہیں آپ سب کچھ بدلنے کی طاقت اور سامرد رکھتے ہیں یس لارڈ ہم آپ کا دھنے بات کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تیری استودی کرتے ہیں آج لوگ پرمیشور سے کیوں بھٹک جاتے ہیں کیوں ادھر ہو جاتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ جب پرمیشور کے نکٹ آتے ہیں اور چمتکار تو لے لیتے ہیں لیکن پرمیشور میں جڑ نہ پکڑنے کی وجہ سے وہ ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں اس لئے پرمیشور کا بچن کہتا ہے کہ پرمیشور کے بچن کو اپنی ہردہ میں ادھکائی سے بسنے دو آج کتنے لوگ روز پرمیشور کی بچن کو پڑھتے ہیں ہالیلویا یدی پرمیشور کا بچن نہیں ہے تو جو وہ بچن ہے تو وہ ہمیں بدھی دیتا ہے پرکاش کرتا ہے اور ہمیں خطروں سے بچاتا ہے اور ٹھوکر کھانے سے بچاتا ہے یدی جس کے جیون میں پرمیشور کا بچن نہیں ہے تو وہ جلدی گر جاتا ہے اور وہ پیچھے ہڑ جاتا ہے اور اس کے لائے میں پھر بہت ساری پرابلمز ہونی شروع ہو جاتی ہے پرمیشور مسئے کے تعریف ہو اس لئے ہمیں روز پرمیشور کا بچن پڑھنا جروری ہے تاکہ ہم اس نیوٹریشن کو لیں جیسے ایک شریع کے لئے نیوٹریشن ویٹیمن کی جورت ہوتی ہے اور ہمیں کھانا کھانا پڑتا ہے جب ہم کھانا کھاتے تو وہ ساری چیزیں فلفل ہوتی ہے سب کچھ پورا ہوتا ہے اسی پرکار سے ہمارے آتما کو بھی نیوٹریشن کی جورت ہوتی ہے جو میں پرمیشور کے بچن سے ملتی ہے تو کتنے لوگ روز پرمیشور کے بچن کو میڈیٹیٹ کرتے ہیں پڑھتے ہیں جب ہم بچن کو پڑھتے ہیں کیونکہ بچن پرمیشور جب خوشی اور سچا آنند کے ساتھ اسے ریسیب کرتے ہیں تو وہی بچن آپ کے لائف میں چمتکار ہو کر بدل جاتی ہے پرمیشور کا بچن آپ کے جیون میں چمتکار ہو کر بدل جائے گا پرمیشور کا بچن آپ کے جیون میں عدبود کاموں کو کرے گا پرمیشور کا بچن آپ کے لئے نیر راستوں کو نکال دے گا بچائے گا سمسیاؤں سے بچائے گا اور ٹھوکر کھانے سے بھی بچائے گا آمین اس لئے پرمیشور ہم سے کہتا ہے وچن کہتا ہے کہ پرمیشور کے وچن کو اپنے ہردہ میں ادھکائی سے بسنے دو اس کے وچن کو روز پڑھو دعوت کہتا ہے کہ پرمیشور تیرا وچن تو سچ مجھ میں ہزاروں روپی اور بہمولیوں سے بڑھ کر ہے ہالیلویہ پرمیشور کے وچن کو پڑھیں گے نیتی وچن تیرا دھیا پہلا وچن سے جو ہمیشہ ہمیں بدھی دیتا ہے سمجھ دیتا ہے گیان دیتا ہے انگرہ دیتا ہے ہالیلویہ بودھی مان پتر پیتا کے سکشاں سنتا ہے پرنتو تھٹھا کرنے والا گھڑکی کو بھی نہیں سنتا سجن اپنی باتوں کے کارن اتتم وستو کھانے پاتا ہے پرنتو وشوانز گھاتی لوگوں کا پیٹ اپدرف سے بھرتا ہے جو اپنے مو کی چوکسی کرتا ہے وہ اپنے پران کی رکشہ کرتا ہے پرنتو جو گال بجاتا ہے اس کا مناشی ہو جاتا ہے آلسی کا پران لالسا تو کرتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ملتا پرنتو کام کا ہسٹ پسٹ ہو جاتے ہیں دھرمی جھوٹے وچن سے بیار رکھتا ہے پرنتو دوسٹ لجہ کا کارن اور لجت ہو جاتا ہے دھرم کھری چال چلنے والی کی رکشہ کرتا ہے پرنتو پاپی اپنی دوسٹتہ کے کارن اُلٹ جاتا ہے پاپی کیا ہوگا اپنی دوسٹتہ کے کارن یدی جب وہ دوسٹتہ کا کام کرنا نہیں چھوڑے گا یدی دوسٹتہ کی چیزوں کو نہیں چھوڑے گا خالیلویہ تو ایک دن اس کا ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے دوسٹ کو ہم پرمیشہ لگتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں دوسٹ کو ہمیسہ لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں پر وہ جو بھی کرتا ہے بعد میں اس کا ریزلٹ اتنا بھینکر ہوتا ہے بھیانک ہوتا ہے کہ اس کو کھڑے ہونے کے لیے بھی طاقت نہیں ملتی اور ٹائم بھی نہیں ملتا حالیلویہ دوست کے والے بارے میں کیا لیکن دوست اسی میں فنسے رہتا ہے اسی میں پڑے رہتا ہے حالیلویہ دوست کسے کہا جاتا ہے جو پرمیشو کے وچن سے دور ہے دوست کس کے لئے لکھا گیا ہے وہ ان لوگوں کے لئے نہیں لکھا گیا حالیلویہ جو پرمیشو کو نہیں جانتے پر دوست اسے کہہ رہا ہے کہ جو سب کو جاننے کی بوجود بھی وچن کو جاننے کی بوجود بھی پرمیشو کو جاننے کی بوجود بھی کام کو جانے کے بعد جد بھی آج بھی وہ دشترتہ کو وحار کرتے اور غلط کام کو کرتے سننا نہیں چاہتے سمجھنا نہیں چاہتے یہاں دونوں لوگوں کے بارے میں لکھا ہے حالیلویہ ایک مرک کے بارے میں بھی لکھا ہے حالیلویہ پرویشی مسیح کی تاریف و دھنیوا دیشو سے دشترتہ کے قارن کیا ہوگا پاپی اپنی دشترتہ کے قارن اُلٹ جاتا ہے کوئی تو دشترتہ ہے پرند اُس کے پاس کچھ نہیں رہتا کئی لوگ کام اس لیے کرتے ہیں کہ دھن کے لیے کرتے ہیں پیسے کے لیے کرتے ہیں لیکن پرمیشہ کبھا چن صاحب سب کیا تھا وہ جو دشت ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا کچھ بھی نہیں ٹکے گا وہ دھوہا کے سامن اُڑ جائے گا اور اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا کیونکہ وہ جو دھن ہے وہ اس کے گھر میں اس کے جیون میں آشش ہوکا نہیں رہتی برکتے ہوکا نہیں رہتی یہ دشتر جو پاپی ہے جو گلت طریقے سے گلت سوچ ویچار سے جو اکٹھا کرتا ہے وہ کبھی بھی ٹک نہیں سکتی وہ کبھی بھی آششت ویکتی نہیں ہو سکتا جس کے میند میں ایسی ویسی چیزیں رہتی ہے دشتر کسے کہا جاتا ہے جو گلت جو وچن سے دور ہیں جو گلت باتوں کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے جو گلت کاموں سے پریم رکھتا ہے جھوٹ سے پریم رکھتا ہے ہالیلویہ آلتفالتوں کے چیزوں سے پریم رکھتا ہے تو ایسا انسان کیا لکھا جو دھن پر ٹوڑتا ہے تو کیا لکھا ہے کوئی تو دھن پر ٹوڑتا ہے پرند اس کے پاس کچھ نہیں رہتا جو دھن کے لئے کام کرے گا پرمیشہ کا وچن صاف کہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہتا کوئی دھن کو اڑا دیتا تو بھی اس کے پاس بہت رہتا ہے ہالیلویہ اپران کی چھڑوتی منشیوں کا دھن ہے پرند تو نردن گھرکی کو بھی گھرکی کو سنتا بھی نہیں دھرمیوں کی جو جوتی ہے آنند کے ساتھ رہتی ہے پرند تو دوستوں کا دیا بوجھ جاتا ہے جو پرمیشہ کے وچن سے دور ہے اس کے سکھ چھاؤں کو لینا نہیں چاہتے اس کے وچن کو لینا نہیں چاہتے اس کے پیچھے چلنا نہیں چاہتے تو پرمیشہ کا وچن کہتا ہے وہ ایک دوست کے سمانے تو اس کا دیا اس کا جیون سب کو بوجھ جائے گا جھگڑے رگڑے کیونکہ اہنکار ہی سے اس لئے جھگڑے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی ویکتی جب ایک جھگڑا کرے گا دوسرا بھی کرے گا تو اس لئے کر رہا ہے کیونکہ گھمنڈ ہے وہ جھکنے کا نام نہیں لیتا جھکنا نہیں چاہتا جھگڑے رگڑے کیونکہ اہنکار ہی سے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ سمتی مان لیتے جو سلاہ کو مان لیتے ہیں حالیل پرمیشہ کے لوگوں سے جو وچن کو سلاہ کو لے لیتے ہیں ان کے پاس بدھی رہتی تو جو لوگ نہیں مانتے تو وچن صاف صاف کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بدھی نہیں تو وہ دوسٹ رہتا کہ جیسے کام کرتے تھے وہ دوسٹ ہی ہے کہتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا لردن کے پاس مال نہیں رہتا پر انتوچہ اپنے پریشن سے کام سے بٹڑتا ہے وچن صاف صاف کہتا ہے کہ اس کی بڑھتی ہی ہوتی ہے جب آشا پوری ہونے میں ولمب ہوتا ہے تو من شدیل ہوتا ہے پر انتوچہ ولالسہ پوری ہوتی تب جیون کا ورکش لگتا ہے جو وچن کو تجھے جانتا ہے وہ نسٹ ہو جاتا ہے کتنے لوگ پرمیشہ کے وچن کو تجھے جانتے ہیں ہالیلوئیہ وچن کو تجھے جاننا کہ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ پرمیشہ کے وچن ہمیں کیا کیا بتاتا ہے اور کیا کیا کرنے کے لئے کہتا ہے آپ سب اتنے دن سے سن رہے ہیں تو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ پرمیشہ کا وچن ہم سے کیا کرنے کے لئے کہتا ہے پہلی بات تو کہتا ہے کہ وفادار بنے رہا پربو کی پرتی اور جو تجھے کام ملے پرمیشور کے لئے کرنے کے لئے اس کے پرتید وفادار بنا رہا ہے نندہ مت کر چوری مت کر ویپیچار مت کر جھوٹ مت بول گلت کام مت کر اپنے مند میں کسی کے پرورتی دجلہ نہ رکھ دویش نہ رکھے دیئے ساری چیزیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پرمیشور کے وچن کو تجھ سمجھ رہے ہیں تو جو لوگ پرمیشور کے وچن کا انکار کرتے ہیں اور تجھ سمجھتے ہیں وہ ٹک نہیں پائے گا وہ کیا لکھ ہے اس کے بارے میں اس کا بسنس اس کا کام اس کا گھر بار سب کچھ نسٹ ہوتا جاتا ہے لیکن یہاں پر وچن ہمیں سکشہ دیتی اور کہتا ہے پرنتو آگیا کے دروئیوں پرنتو آگیا کے دروئیوں کو اچھا فل ملتا ہے جو پرمیشور کے آگیا کو مانتے ہیں جو در بھائی کے ساتھ چلتے ہیں پرمیشور کے پیچھے اور اس کے حالیلویہ اس کے سیوکوں کے پیچھے جو سچ مچ میں جو ڈر بھائی کے ساتھ رہتے ہیں تو پرمیشور کے بچن کہتا ہے اسے اچھا فل ملتا ہے وہ دیمان کے سکشہ جیون کا سوتا ہے اور اس کے دوروں لوگ مرتیوں کے فندوں سے بچ سکتے ہیں سو بودھی کی قارن انگرہ ہوتا ہے پرنتو وشواز گھاتیوں کا مارگ کڑا ہوتا ہے جو دھوکے باج ان کا کیا ہوگا سٹرگل سے بھرا ہوگا لکھا ہوا ہے جو وشواز گھاتی ہے جو دھوکے باج ہیں جو کام کو کرنا نہیں چاہتے مطلق دھوکہ دے دیتے ہیں اپنے پریوار میں دھوکہ دیتے ہیں اپنے کام میں دھوکہ دیتے ہیں تو ان کا مارگ ہمیشہ سٹرگل سے بھرا ہوگا وہ کبھی بلیسٹ نہیں ہو پائیں گے سب چطور تو گیان سے کام کرتے ہیں پرنتو مرک اپنی مرتا پھیلاتا ہے دوستو دودھ برائی میں فزتا ہے پرنتو وشوازی ہوگی دودھ سے کشل چھیم ہوتا ہے جو سکشہ کو سنی انسونی کرتا وہ نردن ہوتا مطلق گریب ہو جاتا اور آپ مان پائے گا وہ ایک دن حالیلویہ جو پرمیشہ کے وچن کو سنتا نہیں ہے جو بڑے کہتے ہیں سنتا نہیں ہے جو اچھی صلاحہ دیتے ہیں سنتا نہیں ہے تو کیا ہوگا آپ مان کو پائے گا اور وہ ہمیشہ کے لئے گریب ہو جائے گا اپنے لائک سے اپنے جیون سے اپنے پریوار سے خر چیزے سے وہ کیا ہو جائے گا اور پرمیشہ کے وچن کہتا ہے جو پرمیشہ جو ڈانٹ کو مانتا ہے اس کی مہیمہ ہوتی ہے لالسہ کا پورا ہونا تو پران کو میٹھا لگتا ہے پرمیشہ کے پران کو بھرا لگتا ہے بدھیمانوں کے سنگتی کر تب بھی تو بدھیمان ہو جائے گا کیونکہ بیبن میں بدھیمان کسے کہا گیا ہے جو پرمیشہ کے وچن کے پیچھے چلتے ہیں جو وچن سنانے والے ایسے لوگوں کے ساتھ سنگتی کرنا چاہئے تاکہ آپ بدھیمان ہو جائے ہالیلویہ پران تو مرکھوں کا ساتھی کیا ہو جائے گا جو مرکھوں کے ساتھ سنگتی کرتا ہے جو گلت صلاح دیتے ہیں جو گلت چیزوں کو بتاتے ہیں یا سنگتی ہے یا نشہ کرنے والے کے یا جھوڑ بولنے والے کے یا سوارتھی کا یا ڈنگ مار کا یا شرابی کا یا جو پرمیشہ کے ساتھ جس کا سنگتی نہیں ہے ایسے لوگوں کا جس کی لائے پہ پریئر لائف نہیں ہے یا گلت چیزیں ہیں تو ایسے لوگوں کو جس سنگتی کرتا ہے اس کا ساتھی کے ساتھ جو کرتا ہے وہ بھی ناشٹ ہوگا تو وہ بھی ناشٹ ہوگا بائبل ہمیں کہتی ہے ہالیلویہ پران تو دھرمیوں کو کیا ملے گا اچھا فل ملتا ہے بھلا جو منوشی اپنے ناتی پوتوں کے لئے سمپتی چھوڑ جاتا ہے پران تو پاپی کی سمپتی دھرمی کے لئے رکھی جاتی ہے ہالیلویہ نربل لوگوں کو کھیتی باری سے بہت بہت جنبستو ملتی ہے پران تو ایسا لوگ بھی ہیں جو انیائک کے کارن مٹ جاتے ہیں جو بیٹے پر چھڑی نہیں چلاتا وہ اس کا بیری ہے پران تو جو اس سے پریم رکھتا ہے وہ یتنا سے اس کو زکشات دیتا ہے دھرمی پیٹ بھر کھانے پاتا ہے پران تو دشت بھوکی ہی رہتا ہے ہالیلویہ کتنے لوگوں نے ایسا لوگ بھر 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 بھ وفادار نہیں ہے تو پرمیشہ کو وچن صاف صاف کہتا ہے وہ نسٹ ہو جائے گا جو دھن بٹورنے کے لئے کام کرتے ہیں وہ کبھی وہ نردھن نہیں رہے گا اور وہ نسٹ ہو جائے گا وہ کبھی اٹھنا پائے گا لیکن دھرمیوں کے بارے میں لکھا ہے جو سچ مچ پرمیشہ کے پیچھے چلتے ہیں یادی وہ سات بار گیرے تو پرمیشہ تو بھی اسے کھڑا کرتے تھے کیوں کیونکہ وہ وفادار ہے اور پرمیشہ کے پیچھے چلتے ہیں پر دوست اور مرک لوگ ہیں جو وچن کو لینا نہ چاہتے ہیں مرک وہ ہیں جو پرمیشہ پر وشواس نہیں کرتے مرک اور دوست وہ ہیں جو وچن کو تجھ سمجھتے ہیں مرک وہ ہیں جو سنگتی کرنا نہیں چاہتے دوست وہ ہیں جو پرمیشہ کی کاموں کو کرنا نہیں چاہتے وفادار نہیں ہیں یا پھر اپنے گھر پریوار میں اپنے کام کے لئے وفادار نہیں اور اس کو لینا نہیں چاہتے وچن کو ریسیف کرنا نہیں چاہتے اور سنگتی کرنا نہ چاہتے تو بائبلوں سے دوست اور مرک کہتی ہے تو ایسے لوگوں کا جیون خطرے سے بھرا ہوا ہے آج ان کو سب کچھ اچھا لگتا ہے لیکن آنے والے دن ان کے بھی پتی سے بھری ہوئی ہوگی کچھ صحیح نہیں ہوگا ان کے لائک میں سب بیکار ہو جائے گا وہ نص پرمیشہ کے وچن کیا تھا وہ دھوہا کے سامنور چاہے گا وہ سو دھوڑنے پر بھی تم نہیں پاؤ گے اور ایسی اس کے لائف ہو جائے گی اس لیے جو لوگ دور ہو گئے ہیں پرمیشہ کے وچن سے پرمیشہ کے پاس آ جائے گیے جو آج جو گلہ سنگتی میں ان سنگتی کے چھوڑ کے پروکے نکٹ آ جائے گیے جو لوگ اپنے پریوار کا چھوڑتی ہے پھر اس سے مل جائے گیے ہالیلویا ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرے اپنے گھر میں اپنے پریوار ہزبنڈ وائب کا بچے اپنے ماتا پیتا کا تو وہ ماتا پیتا بھی نے بچوں کا خر ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کرے اور آگیا کاریتہ میں چلے اور تب آپ کا جیون بلیسٹ ہوگا جیسے وچن میں سکھاتا اور اس کے انصار جلو گے تو پرمیشہ کا وچن گیتا ہے وہ فلے گا فولے گا اور بڑے گا اور وہ بلیسٹ ہو کر ٹھہرے گا پرمیشہ کا وچن پورا ہوگا آپ دیکھو گے کہ وہ بڑھتا ہی جائے گا وہ گھٹے گا نہیں وہ کمائے گا تو اس کے کمائے میں آشیشی ہوں گی پر جو دوسرے اور مرکھوں جو کماتے ہیں جو دھن کے لئے کام کرتے ہیں وہ کس کے بارے میں ہیں حالی جو پرمیشہ کو جاننے کے بہت جو بیاسے استھیتی میں ایسی چیزوں میں ہیں تو وہ کبھی بلیسٹ نہیں ہو سکتے ان کے ہاتھوں کی کمائے ختم ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی حالیلویا کیونکہ انہوں نے دوسرے دوسرتہ کے کاموں سے پریم رکھا ہے انہوں نے پرمیشہ کے وچن کو تچھ جانا ہے دوسرے 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 سے پریم رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے پرمیشہ کے وچن کو تچھ سمجھ لیا ہے تچھ جان لیا ہے مطلب پرمیشہ کے وچن کو تچھ سمجھنے کا مطلب آپ نے سیدھا سیدھا پرمیشہ کو تچھ جانا ہے حالیلویا پرمیشہ کے سنگتی کو تچھ جانا ہے اس کے کام کو تچھ جانا ہے مطلب آپ نے اگنور کرتی ہے یشیو مسیح کو تو کیسے آپ بنے رہ پاؤ گے کیسے آپ اڈیر کھڑے رہ پاؤ گے آپ کے لائف پھر صحیح نہیں رہے گی اور آپ ڈینجر جون میں ہوں اس لئے جو لوگ سچ مچ میں جن کو آج کے وچن سمجھ میں آیا کتنے لوگوں کو آج کا وچن سمجھ میں آیا تو ان سارے کاموں کو چھوڑ کی اشیو کے نکٹ آئے جو کام آپ کو دیا گیا ہے اس کو وفاداری کے ساتھ کریں پرمیشن کے پیچھے چلنے والے ہو کر بدل جائے یہ لئے ایسا ہے تو آپ کے لائف کبھی بھی سیم نہیں رہے گی آپ آنندی تر ہوگے آپ جیون میں بلیسٹ ہوگے اشیو کے سمرتی نامے آپ کا گھرانہ بچائے جائے گا آپ بلیسٹ ہوگے اشیو کے سمرتی نامے آج ہر ایک جن پرمیشن کے کلوز آئے اس کے نکٹ آئے اور پراتھنا کریں ہم پراتھنا کرتے ہیں اشیو مسئل کے سمرتی نامے ہر ایک بندن ٹوٹ جائے ہر ایک دشتتہ کے کام ختم ہو جائے کولی گھست فائیر میں پراتھنا کرتے ہیں اور جتنے لوگ بیمارے پرمیشکات میں انہیں شوئے اور اجات کریں اور گوائی کے ساتھ کھڑا کریں میں پراتھنا کرتے ہیں ان کے جیون میں سب کچھ پورا کرنا ایشو کے لہو میں کور کرتے ہیں اشیو کے سمرتی نامے ان کے لائف کبھی بھی سیم نہیں رہنے پائیں میں پراتھنا کرتے ہیں جو آج دستتہ کو چھوڑ دیا ہے پرمیشن ان کے پر ڈبل گریز دینا پرمیشن جو آج کہہ رہی کی پرابہ تیرے وچن کو پورا کریں گے پیچھے چلیں گے ان کو پر گریز دینا جو آج سے پتی پتنی کہہ رہے ہزمینڈ وائف کہہ رہے ایک دوسرے کے پرتی کہ ہم رسپیٹ کرے تو ان کو اور گریز دینا اور ان کی جیہوں میں سب کچھ ٹھیک کرنا میں پرات نہ کرتی ایشیو کے سامرتی نام میں پرمیشہ کا وچن کہتا ہے ایک دوسرے سے پریم کرو پرمیشہ کا وچن آپ کی لائپ میں پوری ہو اور پریم میں بنے رہے ہیں کھڑے رہے ہیں آپ کے موہ سے کوئی غلط ورڈ نہ نکلے لڑائی جھگڑا کی باتیں نہ ہو آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے جیون میں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہو ایشیو کے سامرتی نام میں مل کر رہو اور اسی میں آششیں ہیں ایشیو مسیح کے سامرتی نام میں آپ کے جیون میں وہ سب کچھ فل فل کر کے دے ہر ایک لڑائی جھگڑا آپ کے لائف سے آپ کے جیون سب کے گھر پار سے ختم ہو جائے میں برات نہ کرتے ہیں سوسائیڈل سپیرٹ یہ شکی سمرت ہی نامی جائے میں پراتنہ کرتی ہے پرمیشہ کے پیچھے پیچھے چلنے والے بنے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ سے پریتی رکھتے ہیں پریم رکھتے ہیں تو ان کا جیون صحیح نہیں رہتا وہ ایک دن ایک دن سب پردہ فاس ہو جاتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے آج میں پراتنہ کرتی جو لوگ ایسی پوزیشن میں ہیں آج جھوٹ کی باتوں کا اپنے جیون سے نکال باہر اور پرمیشور کے نکٹ آ جائے اس کے سمک میں آ جائے اور پرمیشہ کے پیچھے چلنے والے ہو کر بدل جائے یہ اس لڑاپ نے ساری پراتنہ کو سن لیا ہے پرمیشور پاپ کا دھنیواد کرتے ہیں اور پیتہ پوتر پویتر آتما کے تعریف کرتے ہیں اور پرمیشہ پیچھے چلنے کے لئے مدد ہے اس ساتھا کرنا ساری پراتنہ کو سن لیا دھنیواد کرتے ہیں ان کے جیون کو بلیس کر ان کے بچوں کو چنگا کر چھٹکارہ دے ان کے گھر سے گریبی شعب دور ہو جائے ان کے ہاتھوں کی کمائی کو بلیس کر ان کے گھرانہ بچائے جائے ان کا جیون بچائے جائے یہ آششیت وقتی ہو کر بدل جائے یہ بلیسٹ وقتی ہو کر بدل جائے ان کے جیون میں کسی بھلی وستوں کی کمی گھٹی نہ ہونے پائے سروش اکتی مان پرمیشور ساری پراتنہ کو آپ نے سن لیا ہے دھنیواد کرتی ہوں اور پیتہ پوتر پویتر آتما کے تعریف کرتی ہوں ساری پراتنہ کو سننیاں دھنیواد کرتے آپ کاغمن بہت نکٹے اس کے لئے تیار کرنا پرمیشور سچ مچ پہ نردوش بنا نشکلک بنا اور تیار کر مدد کر ساتھ اکر ان کی جرتوں کو پورا کر کے دے جب رات کو سوتے تو اچھی میٹھی پیاری نین دینا ان کے جیون میں سب کچھ پورا کر کے دینا ساری پراتنہ کو سننیاں دھنیواد کرتے پرمیشور پیتہ ان کے لئے نیمار کو کھول دیتے ہیں نیواد کرتے ہیں پیتہ پوتر پویتر آتما کے تعریف کرتے ہیں پرمیشور پیتہ آپ کاغمن بہت نکٹے اس کرتیار کرنا اور آج بھی آپ کاغمنوں نے سے ہم سب اس مہمہ میں بدل جانا چاہیے پرمیشور کے نام سے مانگتے ہیں سنو کبول کر لیچے پیتہ آمین سبھی کہیں ہلیلویہ تو آج کی پراتنہ کو شیئر کرنا نہ بھولے اپنی گواہی دینا نہ بھولے اپنی بھیٹہ اپنے آفرین کو دی سکتے ہیں لگاتا ہے پراتنہ میں بڑے رہے ہیں اڑیر کھڑے رہے ہیں پروہ میں سروداندیت رہے آپ سبھی لوگوں کو جائم سی کی سبھی کہیں ہلیلویہ تھنک کری جیزس تھنک کری لار پروہ میں سروداندیت رہے اور پروہ میں اچھی کیے جائے آپ سبھی لوگوں کو جائم سی کی